دہشت گردوں کو اسلحہ اور جنگی سازو سمان سپلائی کرنے والا پیپلز پارٹی کابینہ کا رکن نکلا دوسری خبر ایک ایسے چوک کا ویڈیو بیان جس میں وہ کہتا ہے کہ میں منشاعت فروشوں کے خلاف گروائی کرتا ہوں تو سی اے یہ والے مجھے تنگ کرتے ہیں معاملات کیسے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بریکنگ آلویس کے ساتھ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل سید امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں آفیت سے ہوں گے ناظرین یہ کیا ہے امارے ملک میں کیا ہو رہا ہے اماری مسئلہ فواج امارے قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ دہشتگردوں کی سرکوبی کے لیے سرگرم عمل ہیں اور اس نے پاک فوج کے اجوان پولیس کے اجوان عام شہری سب بھی جانے دے رہے ہیں دہشتگرد ہیں کہ ان کا قلعہ کمہ کرنا جو ہے وہ ایک چیلنج بن چکا ہے مگر حیرانگی اس بات کی ہے کہ اس کو سپلائی کرنے والے وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے اور منشاعت فروشوں کا قلعہ کمہ کیسے ہو جب پولیس کے اندر بیٹھے لوگ ہی ان کے سرپرست ہوں میرا جی چینل پلیس سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے اندر تک دیکھنے کے بعد اپنی قیمتی آراز سے آگاہ کرتے ہوئے لائک کا بٹن دباتی جیگا ناظرین اس وقت ملک جو ہے اس میں بہت قیمتی جانے ضائع ہو رہی ہیں ہماری پاک فوج کے اجوان افسر اعلی افسر اپنی جان کے نظرانے پیش کر رہے ہیں کچھے کے ڈاکوں سے لے کر ہر جگہ دہشتگردی کا سامنا ہے کل ہی کا واقعہ ہے کراچی میں واقعہ ہوا بڑا اور اس میں بھی دہشتگرد ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کی سرپرستی جو ہے وہ بھارت سے ہو رہی تھی بھارت ملوث ہے ان کی سرپرستی کرتا ہے مگر کیا کیا جائے یہ تو سرپرست ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں بڑی خبر یہ رات کو تھی میں تصدیق کرنے کی وجہ سے میں رات کو ویلاغ اس پر نہیں بنایا مگر اب تو یہ ساری خبر عام ہو گئی ہے کہ بلوچستان سے ایک کھیپ پہنچتے ہیں اصلے کی سپلائی کی جاتی ہے ایک ویگو پرائیویٹ ویگو میں اس میں جو اصلہ برامد ہوا ہے یہ مخبر کی اطلاع پر جو ہمارے رینجرز ہیں انہوں نے چھاپا مار کر یہ گاڑی پکڑی ہے جی اور اس گاڑی میں جو اصلہ ہے وہ جنگی نویت کا ہے یہ رینجرز حکام کا کہنا ہے اس میں جو ایس ایم جی ہیں ایل ایم جی ہیں اور پھر مشین گنے ہیں اور پھر بھاری مقدار میں ان کی راؤنڈز ہیں جی گولیاں ہیں گولے ہیں ان کے اور یہ قبضے میں لیا ہے مزے کی بات حیرانگی کی بات آپ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ بھاری کھیپ جو ہے یہ بلوچستان سے سندھ جیکبابات پہنچائی جا رہی تھی اور اس کی نگرانی سن کر تو اور حیران ہوں گے یہ دہشتگرد اس کی نگرانی اس گاڑی کی نگرانی میں نہیں جا رہی تھی یہ پولیس گارڈز کی جی ہاں حضر نوکلی جو پولیس کے آفیسرز ہیں اور ان کے جوان ہیں وہ اس اسلے کو اس گاڑی کی جو اسکارٹ کرتے ہوئے وہ جیکبابات لے کے جا رہے تھے اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ اسلہ کچھے کے ڈاکوں کو پہنچائی جا رہا تھا اور اس سے بھی زیادہ آپ اپنا ماتھا پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ اسلہ کوئی دہشتگرد سپلائی نہیں کر رہا تھا یہ سندھ کبینہ میں بیٹھے ہوئے ایک کبینہ کے رکن ہیں وہ اس کو ان کے بے ہو اس کے نام کے ساتھ لگتا ہے کورا نام میں بھول گیا ان کے نام کے ساتھ بے ہو لگتا ہے یہ وہ سندھ کبینہ یعنی سندھ کبینہ پیپلز پارٹی یہ اپنی پیپلز پارٹی عوامی پارٹی جنہوں نے ٹھیکہ لیا ہوئے پیپلز پارٹی جیتنے کا لوگوں کو مروانے کا چوری ڈکیٹی کوئی جنم نہیں ہے جو اس لیے ہمارا جو تمگا دیا گیا ہے وہ جنگ زیادہ ملک کا تمگا دیا گیا ہے جہاں کراچی میں کوئی محفوظ نہیں نہاں گھر کے اندر نہ گھر کے باہر اور ان کے ایسے جرائم کی اب تو ثابت ہوتا ہے جیسا کہ پہلے شوہر مرچا ہوئے ہیں کراچی پولیس ہے اس میں جرائم پیشا لوگ بھرتی کی ہوئے ہیں اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک جماعت جس کا کوئی ایسا جس نے کوئی جنر سرزد نہیں ہوا کوئی جس کسی جگہ اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے اس کے ریڈر کو دو سم قدمات میں پھنسایا ہوا ہے اور اسے سترہ ماہ کی حکومت جو ہے وہ ٹل لگا چکی کہ یہ دہشتگرد تنظیم قرار دیا جائے دہشتگرد وہ تھے جو پرامن تھے یا دہشتگرد وہ ہیں جن کی گاڑیاں اسلاح پنچاری ہیں ڈاکوں اور ڈکیتوں اور دہشتگردوں تک ہماری پاک فواج کیا ہمارے جو اس وقت نظام کو کنٹرول کرنے والا جو اس وقت جو محافظ ہیں کیا وہ اس منسٹر کے خلاف کروائی کریں گے پلیس والے تو گرفتار ہو گئے منسٹر کی گرفتاری کی کوئی خبر نہیں آئی جو اسلاح سپلائی کروا رہا تھا کیا اب ہمارے ملک میں جو نظام یہ چینج کیا گیا ہے کیا وہ ایسے لوگوں کے لیے چینج کیا گیا ہے جو ہمارے حکمران جنہیں مسلط کیا گیا ہے وہ دہشتگردوں کی پشتپناہ ہی کریں اور دہشتگردوں کے ذریعے ہی اپنی پاک فواج اور اپنی پولیس کے افسران کو مروا دیں دوسری بڑی خبر وہ ہے پنجاب کے علاقے سے ایک ایسے جو ہیں وہ ابھی تینات ہی ہوئے ہیں اور تینات ہوتے ہی انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ ریلیز کیا وہ کہتے ہیں میں منتشاق فروشوں کے خلاف کروائی کرتا ہوں تو سی اے اے کا عملہ جو ہے سی اے اے کے افسران جو ہیں وہ مجھے پریشر ڈالتے ہیں جبکہ سی اے اے کے افسران کا یہ کہنا ہے کہ یہ بندہ تو اب یہ بھی ہم نے ڈیپیوٹ کیا ہے اصل میں ہم نے سی اے اے والے کہتے ہیں کہ ہم نے مجرموں کے خلاف کروائی کی اور یہ پسپنائی ان کی کر رہا تھا اور جب ہم نے اس سے پکڑا اس سے منع کیا تو اس نے اٹھا ہمارے خلاف بیان دے دیا اب یہ تحقیقات کی ضرورت ہے کہ اس میں کون سچ پہ ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے جو بھی ہے جو پسپنہ ہی کرتا ہے جیسا کہ ہمارے آرمی چیف جناب سید آسم منیر صاحب کہتے ہیں انہوں نے فرمایا ہے اپنی کور کمانڈرز کنفرنس میں بھی کہ دیشت گردوں اور ڈکیتوں کی جو سرپرست ہیں جو فیسلیٹیٹرز ہیں سہولتکار ہیں یا منشاعت فروشوں کے سہولتکار ہیں ان کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے تو اب یہ ان پر بھی بڑا انتہان ہے جی ایک تو کراچی اسلے کی کھے پکڑے گی ہے اور دوسرا یہ پولیس والا تو خیر آپس میں پتہ چلے گا ہوتا ہے کیا مگر منشاعت فروش جو ہیں وہ پاکستان میں پنپ رہے ہیں اجازت چاہوں گا پاکستان زندہ بات پاک اپواج پائندہ بات موسیقی